السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کیا ہوں چوکلٹ براؤنی کی ایسی ریسپی جس سے براؤنی بہت زیادہ سوفٹ جوسی اور مزیدار بنے گی ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے ویڈیو اچھی لگے تو تھامز اپ چلیں جی سب سے پہلے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں یہاں میں نے ایک کپ انسالٹیڈ بٹر لیا ہے اگر آپ کے پاس انسالٹیڈ بٹر اویلیبل نہیں ہے تو آپ سالٹیڈ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ پھر الگ سے سالٹ ایڈ نہیں کریں گے اس میں ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے جس کو میں نے اچھی طرح چھان لیا تھا تھری فورت کپ میں نے کوکو پاوڈر لیا ہے آپ لوگ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں تھری فورت کپ میں نے آئسنگ شگر لیا ہے آپ لوگ گھر کی پسیوئی چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں دو میں نے انڈے لیا ہے جن کو استعمال کرنے سے پندرہ منٹ پہلے فریج سے نکال لیا تھا ایک چمچ بیکنگ پاوڈر کا لیں گے یہاں میں تھوڑی سی کریوز کی ڈارک چوکلیٹ یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ ایویلیبل نہیں ہے تو آپ کسی بھی کمپنی کی یوز کر سکتے ہیں ایک چھٹکی میں نے نمک کی لی ہے اور آدھا چمچ ونیلا ایسنس کا لیا ہے چلیں جی سب سے پہلے مکھن اور چوکلیٹ کو بال میں شفٹ کر لیں گے تاکہ ان کو میلٹ کر لیں بٹر اور چوکلیٹ کو میں نے بال میں شفٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو دو منٹ کے لیے مایکرو ویف کر لیں گے تاکہ یہ میلٹ ہو جائے یہ دیکھیں جی بٹر اور چوکلیٹ کو ہم نے دو منٹ کے لیے مایکرو ویف کر لیا تھا یہ اچھی طرح میلٹ ہو چکا ہے براؤنی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میلٹیڈ بٹر اور میلٹیڈ چوکلیٹ کو اچھی طرح چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے یہ اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں انڈے شامل کریں گے انڈے شامل کرنے سے پہلے بیٹر کو تھوڑا تھنڈا کر لیں گے گرم بیٹر میں ہم نے انڈے شامل نہیں کرنے اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہم ویسکر کی مدد سے ہی اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے یہ اچھی طرح بیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں شوگر آئیڈ کریں گے شوگر ہم نے آئیڈ کر دی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ اس کے کوئی بھی لمز وغیرہ نہ رہیں سائٹز آپ نے ساتھ ساتھ ساف کر لینی ہے تاکہ سارا بیٹر ایکوالی پرپیر ہو جائے یہ دیکھیں جی ہم نے شوگر اچھی طرح مکس کر لی ہے میں آپ کو سپیچولا کی مدد سے دکھا دیتی ہوں ٹیکسچر اس کا اس میں کوئی بھی لمز وغیرہ نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں کوکو پاوڈر ایڈ کریں گے کوکو پاوڈر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ اس کی بھی کوئی گھوٹلیاں وغیرہ بیٹر میں نہ رہیں یہ دیکھیں جی ہم نے چوکلیٹ پاوڈر کو بھی اس میں اچھی طرح مکس کر لیا تھا کوئی بھی گھوٹلیاں وغیرہ نہیں ہیں اس میں اب ہم اس میں ونیلا ایسنس ایڈ کریں گے ایک چھوٹکی نمکی ایڈ کریں گے اور ایک چمچ بیکنگ پاوڈر ایڈ کریں گے اب ہم ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے سپیچولا کی مدد سے سائیڈ ساتھ ساتھ صاف کرتے جائیں گے تاکہ بہت سمودھ سا اچھا سا ہمارے پاس بیٹر تیار ہو جائے یہ دیکھیں جی ہم نے نمک ونیلا ایسنس اور بیکنگ پاوڈر کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں میدہ ایڈ کریں گے ہم نے اس میں میدہ ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو ایک ہی ڈریکشن میں مکس کریں گے جیسے میں کر رہی ہوں ہم اچھی طرح میدے کو بیٹر میں مکس کر لیں گے سائیڈ ساتھ ساتھ صاف کرتے جائیں گے تاکہ اچھا سا بیٹر پرپیر ہو جائے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی لمز وغیرہ نہیں ہے یہ پرپیر ہو چکا ہے ہمارا بیٹر چلیں جی پین کو گریز کر لیتے ہیں اس طرح کا کوئی بھی پین لے لیں آپ اس میں بیٹر پیپر لگائیں کٹ کے اور آئل کی مدد سے پین کو گریز کر لیں اچھی طرح یہ دیکھیں جی میں نے پین کو اچھی طرح گریز کر لیا ہے اب ہم اس میں براؤنی کا بیٹر شامل کریں گے یہ دیکھیں جی میں نے بیٹر پین میں اچھی طرح شامل کر دیا ہے سپیچولا کی مدد سے اس کو لیول کر لیں گے اچھی طرح تاکہ ہماری براؤنی ایکوالی بیک ہو جائے چلیں جی اب ہم اس کو ٹیپ ٹیپ کریں گے دو دفع تاکہ اس میں موجود ائر ببلز ختم ہو جائیں چلیں جی اب اس کو بیک کر لیتے ہیں میں نے اون کو دس منٹ کے لیے 170 ڈگری پہ پری ہیٹ کر لیا تھا اس میں براؤنی کا بیٹر رکھیں گے اور پچیس منٹ کے لیے 150 ڈگری پہ بیک کر لیں گے یہ دیکھیں جی براؤنی کو بیک ہوتے ہوئے 25 منٹ ہو چکے ہیں ہم ٹوٹھپک کی مدد سے چیک کر لیں گے یہ دیکھیں جی ٹوٹھپک بلکل صاف نکلی ہے بائیری اس کا مطلب ہے براؤنی اچھی طرح بیک ہو چکی ہے براؤنی کو اون سے نکالنے کے فوراں بعد ہم نے کٹ نہیں کرنا ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ براؤنی ہارڈ ہو جاتی ہے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کیون سے نکالنے کے بعد 10 منٹ کے لئے اس کو کور کر کے رکھنا ہے تاکہ اس کا موائسچر ریٹین رہے چلیں جی اب ہم اس کو 10 منٹ کے لئے کور کر کے رکھ دیں گے اتنی دیر میں براؤنی تھنڈی بھی ہو جائے گی چلیں جی یہ دس منٹ کے لئے کور کر کے رکھ دیا تھا یہ تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو پین سے باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں جی میں نے براؤنی کو پین سے باہر نکال لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پین کے ساتھ یہ بلکل بھی نہیں جب کی اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں چلیں جی میں نے براؤنی کی کٹنگ کر لی ہے تھوڑی سی کرسٹ چوکلیٹ اور چوکلیٹ سیرپ کے ساتھ میں نے اس کی ڈیکوریشن بھی کر دی تھی آپ کو جو بھی چوکلیٹ سپریٹ پسند ہے آپ لوگ وہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو چوکلیٹ زیادہ پسند ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہر بائٹ میں چوکلیٹ چنکس آئیں اور براؤنی کریمی کریمی لگے تو آپ اس میں چوکلیٹ کے پیسیز ایڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ اس میں چوکلیٹ چپس بھی ایڈ کر سکتے ہیں it's all up to you آپ کو جو بھی پسند ہے آپ لوگ اس میں شامل کر سکتے ہیں چلیں جی آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں مجھے اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گی اگر آپ نے میرے انسٹاگرام اور فیس بک پیج کو فولو نہیں کیا ابھی تک تو جلدی سے کر لیں تاکہ آپ میرے آنے والی ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہیں چلیں جی آؤں گی اب میں اگلی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ